آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے فون پہ آپ کی مدد سے کسی بھی بینک کے کریڈٹ کارڈ کے بیلنس کو کسی کے بھی بینک اکانڈ میں ہم کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ ساری جانکاری پانے کے لیے اس ویڈیو کو آپ بین اسکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائے زیادہ تار ہم آن لائن ٹرانزیکشن یا پھر شاپنگ وغیرہ میں اپنے کریڈٹ کارڈ کے بیلنس کو use تو ہم کرتے ہی ہیں اگر آپ کے مند میں یہ سوال رہتا ہے کہ اگر ہم اپنے کریڈٹ کارڈ کے بیلنس کو بینک میں ٹرانسفر کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا تو آج اس ویڈیو میں آپ کو یہی ٹریک بتانے جا رہا ہوں تو گائے سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے فون پہ آپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹریفیس ہمارے فون پہ کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگے گا اب یہاں پر ہم اوپر کی سیڈ سکرول کر لینا ہے سکرول کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں ریچارج and payment کی کیٹیگری میں کافی سا رہے options ہمیں شو ہونے لگے تو اگر ہم یہاں پر see all والے option پر کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں utilities کی کیٹیگری میں ہمیں ایک option دیکھنے کو ملے گا rent payment کا تو ہمیں یہاں پر اپنے credit card کے balance کو بنگ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے rent payment option پر کلک کر لینا ہوگا کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح سے یہ load لے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا پیج اوپن ہو چکا ہے اور یہاں سے اس آپشن کے طرح ہم اپنے کریڈٹ کارڈ کے بیلنس کو بینک اکاؤنڈ میں ایزلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ہمیں get started آپشن پر کلک کر لینا ہے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے rent amount آپ یہاں پر جتنا بھی پیسہ اپنے کریڈٹ کارڈ سے بینک میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اتنا amount آپ یہاں پر ٹائپ کر لیجئے تو غیرز اب یہاں پر ہم آپ کو ایک ضروری بات بتا دیں آپ یہاں پر اپنے کریڈٹ کارڈ سے بینک میں منیموم ایک ہزار روپے اور میکسیموم ایک لاکھ روپے تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور 499999 روپے تک بینا پین کارڈ کے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں 499999 روپے سے اوپر اگر آپ پچاس ہزار روپے یا ایک لاکھ روپے تک ٹرانسفر کریں گے تو آپ کو اپنا پین کارڈ کا number enter کرنا ہوگا تو ہم یہاں پر ایک ہزار روپے کا amount enter کر لیتے ہیں ہم ایک ہزار روپے اپنے create card to bank ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے property name تو آپ جس کے بھی bank account میں پیسے ٹرانسفر کر رہا ہیں اس account holder کا نام آپ یہاں پر enter کر لیجئے تو ہم یہاں پر account holder کا نام اس طرح سے enter کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمیں continue option پر click کر لینا ہے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے landlord name تو جس کے نام پر بھی phone پر account ہے وہ آپ یہاں پر نام enter کر لیجئے تو ہم اس طرح سے نام بھی enter کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے mobile number یہ optional ہے ہم یہاں پر enter نہیں کریں گے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے pay to landlord account آپ یہاں پر دو method کے دروح اپنے create card to bank ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ یہاں پر bank account میں بھی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر UPI ID میں بھی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ UPI ID میں پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ add beam UPI ID option پر کلک کیجئے آپ کو یہاں پر UPI ID کو select کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اپنے create card کے پیسے کو UPI پر بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ bank account میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر add bank account name option پر کلک کیجئے plus option پر کلک کیجئے اور یہاں پر آپ کو اپنے bank account کا نام enter کر دینا ہے اوپر کی سیڈ یہاں پر کچھ popular bank کے نام بھی شو ہونے لگیں گے state bank of india یہ جتنے بھی popular banks ہیں ان میں آپ کو IFSC code enter کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور باقی جو other indian banks ہیں وہ یہاں پر اوپر کی سیڈ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی تو یہاں پر اگر آپ اپنے bank کا نام search کرنا چاہتے ہیں تو اوپر کی سیڈ لکھا ہوا ہے search name تو آپ یہاں پر کلک کیجئے اپنے bank کا نام type کر لیجئے ہم نے idbi bank type کیا وہ یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد لکھا ہوا ہے account number تو یہاں پر آپ کو اپنے bank account کا number enter کر دینا ہے confirm bank account number یہ دو بار ہمیں اس لئے enter کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی mistake نہ ہو جائے اور کسی اور کے bank account میں پیسہ transfer نہ ہو جائے یہ confirmation کے لیے ہوتا ہے اور یہ IFSC code enter کرنے کی ضرورت نہیں ہے account holder کا نام enter کر دینا ہے phone number, nickname یہ دونوں optional ہیں آپ enter مت کیجئے اور ہم بھی enter نہیں کریں گے تو ہم نے یہاں پر اپنا account number اور account holder کا نام enter کر دیا ہے اس کے بعد ہمیں confirm option پر کلک کر لینا ہے bank account ہمارے select ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں continue کر دینا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے pay using credit card اور pay using UPA تو آپ یہاں پر credit card کے پیسے کو bank میں transfer کرنا چاہتے ہیں یا پھر UPA کے پیسے کو تو ہم نے credit card option پر کلک کی اور proceed to payment کر دینا ہے proceed to payment کرنے کے بعد اس طرح کا page open ہو جائے گا اب یہاں پر ہم جتنا بھی پیسہ transfer کر رہے ہیں وہ amount آ جائے گا اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر credit card سے bank میں پیسے transfer کرنے پر 1.3% کا charge لگتا ہے تو یہاں پر 13 روپے 1000 پر charge لگ رہا ہے تو guys ہم یہاں پر آپ کو calculator میں سمجھاتے ہیں 1000 روپے پر 1.3% کے حساب سے 13 روپے کا charge لگے گا اگر ہم 10,000 روپے transfer کریں گے تو 1.3% کے حساب سے 130 روپے کا charge لگے گا اور اگر ہم 1,0,000 روپے transfer کریں گے credit card to bank میں تو 1.3% کے حساب سے 1300 روپے کا charge لگے گا اب guys یہاں پر اوپر کی سیڈ scroll کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے debit from تو آپ یہاں پر اپنے credit card کو choose کر لیجئے اگر ہم یہاں پر use another credit card option پر click کریں گے تو یہاں پر ہمیں credit card کا number enter کر دینا ہے credit card کا number expiry month year اور cvv code تو guys آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے credit card کی details کو enter کر لیا ہے credit card کا number expiry month year اور cvv code اب یہاں پر ہمیں parent option پر click کر لینا ہے اب یہاں پر accept option پر click کر لینا ہے اب یہاں پر card holder کے registered mobile number پر ایک otp آئے گا one time password آئے گا تو وہ otp ہمیں یہاں پر enter کر لینا ہوگا so guys ہم نے یہاں پر اپنا otp enter کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں submit کر لینا ہے submit کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے credit card سے ہمارا bank transfer کا balance cut ہو جائے گا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 1013 روپے cut چکے ہیں ہمارے credit card سے اور ہمارے bank account میں بھی transfer ہو چکے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 1000 روپے ہمارے bank میں آ چکے ہیں اگر ہم اس balance پر click کریں گے تو جس بھی bank میں ہم نے پیسے transfer کرے ہیں اس bank کے registered mobile number پر sms آ چکا ہے جو ہم نے 1000 روپے transfer کرے ہیں مطلب کی guys اب successfully ہمارا جو balance ہے وہ ہمارے credit card سے bank میں transfer ہو چکا ہے اب جتنا بھی balance ہم اپنے credit card سے bank میں transfer کرتے ہیں اس کو transfer کرنے کے بعد ہم اپنے ATM card سے یا پھر check book کے through یا پھر UPA کے through یا پھر slip بھر کے ہم cash بھی نکال سکتے ہیں اور guys یہاں پر آپ payment کے details بھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے 1000 روپے transfer کرے ہیں اپنے credit card سے bank میں 13 روپے charge کٹ چکا ہے اور 1013 روپے ہمارے credit card سے کٹے ہیں اور یہاں پر bank account holder کا نام آ جائے گا اور account number کا یہاں پر number بھی آ جاتا ہے تو بس guys یہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے اپنے phone پر اپ کی مدد سے اپنے credit card کے balance کو bank میں transfer کر سکتے ہیں تو guys ابھی یہاں پر ہم آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہیں گے اگر آپ کسی بھی اپ کے through اپنے credit card card کے balance کو bank میں transfer کرتے ہیں اور جب credit card کا bill generate ہوتا ہے تو آپ کے credit card پر کوئی بھی کسی طرح کا ادر چارج نہیں لگتا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو like share کر دینا اور چینل کو subscribe کر گے bell notification پر ضرور click کر لینا thank you